بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین میں جی یہ ساکھیوں آج دو ستمبر دوزہ تئیس کا دن ہے اور صبح کے پانچ بجے ہیں تمام دریاؤں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دوست سباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں ناظرین آج دو ستمبر سے چھ ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی کی جاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر بارشیں ہوتی ہیں زیادہ تر پاکستان کے جو دونوں ڈیمز ہیں یعنی منگلہ اور تربیلہ ڈیمز ان کے کیچمنٹ ایریاس میں بارشوں کی پیشگوئی کی جاری ہے اور باقی جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی کہیں کہیں بارش کی پیشگوئی کی جاری ہے باقی دریاؤں کے ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں دریاس سطلوج کے جو سلابی ریلہ ہے وہ ابھی تک جلال پور پیر والا علی پور پانجنند پر آئے اور مبینہ طور پر لگ بھی رہا ہے اور کہاں بھی جارہا ہے کہ جو پانجنند ہے اس کے گیٹ نہیں کھولے جارہے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ادھر تریمو براج پر بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر پانی کو ریلیس تھوڑا کم کیا جاتا تھا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ تو جو براج مطلب پانجنند براج ہے اس کے انتظامیہ ہی بتا سکتی ہے ادروائز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہو جاتا ہے سیاسی مداخلت بھی ہو جاتی ہے کہ اگلے آگے کوئی پاور فل بندہ ہے تو اس کو مطلب پروٹیکشن دینے کے لیے پانی کو ایسا ایسا ریلیس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پچھلے لوگ جو ہیں وہ تانگ ہوتے اور پانی کا لیول ایسا کام ہوتا ہے جس طرح سے بقاعدہ کام ہونا چاہیے تھا تو آپ دیکھ لیں کہ آج سولوہ دن ہے وہاں جب گنڈا سنگھ والا پاکستان کے دودھ میں میکسیمم لیول بنا تھا تو وہاں سے آج مطلب جلال پرپیر والا یہ اس کے ملحقہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ سولوہ دن ہے اور سولہ پانچ سو کلومیٹر میں سولہ دن اس نے لگا دیا تو کس قدر یہ سلو سپیڈ میں تھا اور کتنی مشکلات ہیں لوگوں کے لیے کہ پندرہ سولہ دن کے بعد بھی وہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹ رہے اس لیے کہ وہاں پر پانی ہے زمینی رابطہ منقطع ہے ان کے چارے کا مسئلہ ہے اور ان کے مال مویشی کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے بچوں کی تعلیم کا سکولز جو زیر آب آئے ہیں وہ باندھو گے یقینا تو بہت زیادہ مسائل ہیں اب اگر وہاں پر اس کے سپیل ویز کھول دیے جاتے تو میرے خیال میں پانی کا جو وہاں سے اخراج ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یا پھر وہاں پر ہے ہی اتنا پانی اور ہو سکتا ہے پانچ نانت پر اتنا چھاسی ہزار ہی ہو کیونکہ چناب کا بیس تیس ہزار پر آ چکا ہے اور باقی جو جلال پور پیر والا میں جو پانی پہنچ رہا ہے وہ میرے خیال میں ایک لاکھ دس پندرہ ہزار کیوں سے کو گاہ اس سے زیادہ نہیں تو آگے بیچ میں زائی یا کچھ وہ سٹور انہوں نے کیا ہو یا اوریجنل بنتا ہی اتنا ہو جتنا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں پانچ نانت سے تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے آپ نے اتیاد کرنی ہے اس سوالے سے اب سندھ کے ناظرین کے لیے بھی کوئی اتنی مطلب اہم خبر تو ہے نہیں گڑو جو ہے وہی صاحب کا لیول پہ کھڑا ہے گزشتہ کئی گھنٹوں سے اب اس میں مزید کتنا اضافہ ہو جائے گا میرا نہیں خیال کیونکہ پیچھے تونسہ بالکل کام ہو چکا ہے اور گڑو جو ہے وہ تین لاکھ سے نیچے ہی رہے گا اور رات کو ہمارے چودری ارشد ہیں دوستیں رجحان انہوں نے بھی کال کی تھی اور اکبر خان مزاری کی بھی اور آگے جو ہمارے لیاقت بن گیا آنی ان کے اور دیگر کافی دوستوں کی کالز آتی ہیں کہ وہاں پر تو بالکل بیٹ نکلایا ریت نکلایا تو پانی اب جب ایک لاکھ دس بارہ پندرہ زار تونسہ یہ اس سے اگلے علاقوں میں ہو گا تو آپ زیر اسی بات ہے پھر تو مطلب تین لاکھ جہاں پہ دریا کے بیٹ میں رہتا اور وہاں پہ ایک سوالاکھ ہو تو کیا صورتحال بنے گی اب آگے کہیں بھی خطرہ نہیں آپ نے محفوظ اس لیے کہ مطلب رہنا ہے کہ کوئی پانی وانی تو اتنا ہے نہیں تو لوگوں کی جو فوائیں ان سے محفوظ رہنا ہے اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں ستلوی مگنڈا سنگھ والا پر پچپنہزار چار سو چھپن کیوسک سلیمان کی پر تریپنہزار ایک سوٹھاسی کیوسک اسلام پر بہترہزار ایک سو بارہ کیوسک ملسی سیفن کا ملہ نہیں ہے میرے خیال میں وہ بھی کوئی اٹھ سٹھ ہزار اب جب بہت اسلام اسی لیول پہ ہے تو آگے چالیس پچاس کلومیٹر پر ملسی سیفن بھی اسی کل والے رات والے لیول پہ ہوگا اٹھ سٹھ ہزار پہ دریائے راوی میں جسر پر چھے ہزار کیوسک شادرہ پر بائیس ہزار بلو کی پر تریاسی سو حسدنے ایبراج پر چھتیس سو کیوسک ہے دریائے چناب امرالہ پر بائیس ہزار خان کی پر ترینوے سو کادراباد پر اخراج نہیں اور آتری موہ براج پر بائیس ہزار نو سو تریسٹھ کیوسک اور پانجنات پر چھاسی ہزار انسٹھ کیوسک دریاجہ علم مظفر آباد پر انیس سو اپچاس کیوسک ڈومل پر چھے ہزار نوے کیوسک چہتر کلاس پر بانوے سو تیس کیوسک ازاد پتن پر انیس سو چار سو چالیس کیوسک کوٹری پر بتیس سو کیوسک مگلہ ڈیم سے پندرہ ہزار پانچ سو پندرہ کیوسک اور رسول پر سے اخراج پانچ سو تین سو تالیس کیوسک کیا جارہا ہے دریاجہ سید میں سکردو پر پینس سٹھ ہزار کیوسک پی بریج پر ایک لاکھ چھزار بیشان پر چورانوے ہزار تر بیلے ڈئیم سے جو اخراج کے جارہو ایک لاکھ بیالیس ہزار کیوسک کابل دریاء میں چوبیس ہزار کالا باگ پر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار آج چشم پر ایک لاکھ چودہ ہزار تونسہ پر ایک لاکھ انیس ہزار گڈو پر دو لاکھ پینسٹ ہزار سکھر پر دو لاکھ اکیس ہزار اور کوٹری پر ایک لاکھ سات ہزار چھس سو پینسٹ کے اس سے تو یہ تھا ترین ڈیٹا تھا بہت شکریہ اللہ حافظ